پاکستان نے ناؤنس کر دیا ہے ایشیا کپ کا اور افغانستان سیریس کے لئے سکوار جو کہ ایک پیٹینشل ورلڈ کپ سکوار بھی کنسیڈر کر ہی سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اینڈ پلائنگ الیون کیا ہونے والی ہے پاکستان نے بیک اپ وکٹ کی پر رکھا ہے محمد حریس کو ان کو ترجیح دی گیا سرفراس پہ ایک اور نام زمان خان بہت چرچے میں آرہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ زمان خان کو نہیں سلیکٹ کیا دیتھ بولر ہی واس کنسیڈر ٹو بی ای ٹی ٹونٹی بولر اس کو چانسیز ملے آپ اس کا لسٹ ایک کا ریکارڈ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہے چھے میچوں میں چار وکٹ اس نے لیا ٹی ٹی ٹونٹی میں میرے خیال سے ابھی تک وہ انٹرنیشنل فلوپ آنے والے وقت میں شاید وہ بہتر ہو جائے اور فائی مشرف کے نام پر چرچہ کی جا رہی ہے انہوں نے جب آپ شان مسعود کو کھلا لیتے ہیں تب بھی لوگ ریڈیسائز کرتے ہیں پھر جب آپ فائی مشرف کو کھلا رہے ہیں تب بھی ریڈیسائز کرتے ہیں فائی مشرف ساتھ ایک بولنگ اپشن دیتا ہے تو میرے خیال سے سلیکشن بیٹھ رہا ہے آٹمیٹکلی چینج ہو جائے گا ایمال وسیم میں جب آپ ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ فائنل کریں گے اور ابھی کے لیے ایمال وسیم کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تو آپ ان کی سلیکشن کو بالکل بھی رول آؤٹ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ورلڈ کپ سکوارڈ میں ضرور سلیکٹ ہو جائیں کیونکہ جب ایمال وسیم کھیلتا تھا تو محمد نواز کو باہر بیٹھنا پڑتا تھا محمد نواز کہہ رہے ہیں تو ایمال وسیم کو باہر بیٹھایا جا رہا ہے حالانکہ دونوں پلیئر ہی پاکستان کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتے ہیں بھارت جا کر چلیے دیکھتے ہیں حلال کرٹکس کچھ بھی کہیں گے جب آقیب جبید کہہ رہے ہیں نسیم شاہ سے بہتر ہے زمان کھان یہ لوگ تب بھی کرٹیسائز کرتے تھے جب بابر آزم نیا نے آیا تھا اس کی سلیکشن کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے آگے بھی کرتے رہیں گے ان کی پرواہ کیے بغیر میں اپنی ٹیم کو بیسٹ ویشز کرتا ہوں اس شیعہ کب کے لیے سو آسکیو تو سبسکرائب می چینل فور فردر مور ویڈیوز لائک سو آسکیو تو سبسکرائب مور ویڈیوز لائے